محسن داور سا پلیز بہت شکریہ جناب سپیکر میں اپنے گفتگو کا آغاز اپنے پشتوں کے ایک شیئر سے کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یوں کو در اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ زمان تڑیلی داس وستہ درنی درنی سا پیڑے یورس خوبجانان ادا حساب کی راولم ٹرانسلیشن میں شاید ٹرانسلیشن کے ساتھ انصاف نہ کر سوک لیکن اتنا کہوں گا کہ جو جو میرے باندے ہوئے ہاتھ اور آپ لوگوں کے جو باری باری تپڑ ہیں ایک وقت آئے کہ انشاءاللہ کہ ان سب چیزوں کا حساب ہوگا جناب سپیکر جناب سپیکر جب ایک ریاست اور اس کے ایک مخصوص ایریا میں مخصوص علاقے میں رہنے والے عوام کے درمیان تعلق اس نہج پر پہنچ جائے کہ ریاست قتل بھی کرے تشدد بھی کرے اور پھر بجائے کسی ندامت یا پشمانی کے الٹا مورد الزام بھی ان مقتولین کو تہرائے الٹا جیلوں بھی ان مقتولین کو تہرائے ان زخموں کو تہرائے ان ان مقتولین کو تہرائے افیار بھی پھر ان لوگوں پر کٹے تشدد بھی کرے پھر ان لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک تاثر کافی عرصے سے ایک احساس محرومی کا ایک تاثر ان کے ذہنوں میں موجود رہا ہے کہ شاید اور وہ تاثر کہ شاید یہ ریاست ہماری اپنی ریاست نہیں ہے یہ ریاست ہم میں برابر کے شہریوں کے حقوق نہیں دیتی یہ ہمیں اپنے شہریوں کے جیسے نہیں بلکہ اپنے غلاموں جیسے ٹھیٹ کرتی ہے یہ تاثر پر مزید پہ واسطہ اور پختہ ہو جاتا ہے جناب اس لیے واقع کی ڈیٹیل بیان کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا تمام سیاسی قائدین کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے جس سے میں شکریہ ادا کرسکو محترم بلاوالپوٹو زرداری صاحب کا جنہوں نے ہر جلسے میں ہر سپیچ میں ہمارا ذکر کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اور تمام پیپل پارٹی کی قائدین کا میں مشکور ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام قیادت کا شاید خکانہ باتی صاحب کا خصوصاً جنہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جب تک سب کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوں گے میں اس وقت تک ہاؤس میں نہیں آوں گا ہم ان کے بھی مشکور ہیں ہم مشکور ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی پوری قیادت کا ہم مشکور ہیں پختون خواہ مل لی عوامی پارٹی کے پوری قیادت کا ہم مشکور ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے نناب اختر مینگل صاحب کا اور ان کے پوری پارٹی کا جمعیت علماء اسلام کی پوری قیادت کا تمام ممبران کا جنہوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی ساتھ ساتھ اور جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں میں معذرت خواہوں اگر کسی کا نام میں بھول گیا ہوں سیول سوسائیٹی کے جو ساتھی تھے سوشل میڈیا پر جتنے انہوں نے سپورٹ کیا جنہوں نے بھی سپورٹ کیا ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ اتنے سخ وقت میں بھی انہوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی اور حق کا ساتھ دیا جنہوں نے سیگر پچ پلیز دورٹ اٹھائی پلیز دورٹ اٹھائی میری بات سنو آپ لوگ بولتا رہے جنہوں نے سیکر پچیس مائی پچیس مائی کی شام ہمیں اتنا ملی کہ شمالی وزرستان کی تیسیل دتخیل کے گاؤں ڈوگا مچا میں ایک واقعہ ہوا ہے اور وہاں پر سرچ اپریشن کے دوران ایک خاتون پر تشدد ہوا ہے اور چند افراد کو وہاں پر سیکیورٹی فورسز اٹھا کر لے گئی ہیں جس کے جواب میں وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے خڑ کمرچ چیک پوسٹ پر جب ہمیں اطلاع ملی انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ یہاں پہنچے کیونکہ یہ ایک دفعہ نہیں بار بار ہو رہا ہے اور بار بار جب بھی یہ واقعات ہوتے ہیں ہمیشہ جب علاقی کے معایدین وہاں سے مذاکرات کرتے تو ان کے ساتھ اس بات پر ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اندھا اگر ہم کوئی سرچ اپریشن کریں گے تو ہم علاقی کے معایدین کو اپنے ساتھ لے کر کسی گنر کے اندر جائیں گے یا وہاں پر جو پولیٹیکل انتظامیہ ہے جو پولیٹیکل محررز ہے ان کو ہم اپنے ساتھ لے کر ہم اندر جائیں گے لیکن بار بار اس چیز کے وائلیشن ہوئی ہے ابھی بھی ہو رہی ہے چند دن پہلے پینوام میں بھی ہوئی ہے تو اس پر احتجاج ہو رہا تھا ہم سہری کے بعد پشاور سے نکلے وہاں پر جب ہم صبح پہنچے احتجاج جاری تھا لوگ وہاں پر جمعتے ہم جب پہلے بیریئر پر پہنچے تو ہمیں روکا گیا کہ آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے ہم نے کہا کہ ہم یہاں کے الیکٹرڈ نمائن دے ہمیں جانے دو ان کے بات سن دے دو ان کے بات پھر ہم آپ سے بات کریں گے کیا اس مسئلے کو ہم نے کس طریقے سہال کرنا ہے ہم وہاں پر گئے وہاں پر جو ساتھی ہمارے تھے انہوں نے ہمیں ہار پیلائے ہمیں خوشاندید کہا ہم نے وہ پہلا بیریئر کروس کیا پھر اس کے بعد دوسرے بیریئر پر پھر ہمیں روکنے کی کوشش کی ہم نے وہ دوسرا بیریئر بھی ان سے کہا کہ بھئی ہمیں آگے جانے دو ان سے بات کر دے دو جب بات ہوگی اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے ہم آئیں گے مذاکرات کریں گے آپ کے جو افسران ہیں ان سے بات کریں گے کہ بھئی اس مسئلے کو ہم کس طرح ہم نے حل کرنا ہے یا ان کے جو مطالبات ہی ان کو آپ نے کس طرح حل کرنا ہے جیسے ہی ہم دوسرا بیریئر ہم نے کروس کیا ساتھی انہوں نے ہمیں خوشاندید کیا ہمارے حق میں نعرے لگائے تو پیچھے سے فائرنگ شروع ہوئی اور انیشیلی ہم بھی چونکہ ہمارا پیچھے سے فائرنگ شروع ہوئی ہم سامنے دیکھ رہے تو میرا اندازہ یہ تھا میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ فائرنگ ہوائی فائرنگ ہے اور یہ صرف اس کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے یہ فائرنگ کی گئی ہے لیکن جب آس پاس لوگوں کو گرتے ہوئے ہم نے دیکھا وہ خون بہتے ہوئے ہم نے دیکھا تو پھر اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ سٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے تو جناب اس وکر اس فائرنگ اس فائرنگ کی نتیجے میں اس فائرنگ کی نتیجے میں ہمارے پندرہ ساتھی اسی اسی وقت شہید ہوئے اسی موقع پر شہید ہوئے آلیسٹ 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 وہ اسی موقع پر شہید ہوئے شہید ہوئے اور چالیس سے زیادہ زخمی ہوئے چالیس سے زیادہ زخمی ہوئے اس کے بعد ہم نے وہاں پر احتجاج شروع کیا آلی وزیر صاحب کو اسی وقت موقع پر گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد جب ہم نے احتجاج شروع کیا چار دن تک ہم نے وہاں پر احتجاج کیا پورے شمالی وزرستان میں کرفیو نافذ تھی اکراؤس سیکنٹری پی ٹی ایم کے عرقین پر کریک ڈاؤن شروع ہوا کسی کو تری ایم پیو میں اٹھا رہے ہیں کسی کو دشتگردی کے مقادمات میں اٹھا رہے ہیں تو حضرت اس فکر پھر جب چار دن کے بعد پورے میرے گاؤں کا بھی محاصرہ کر لیے گو اور اور مزید تشدد کا خدشہ تھا مزید حلاکتوں کا خدشہ تھا پھر میں نے اپنے آپ کو سی ٹی ڈی پولیس کے حوالے کیا کیس عدالت میں چلا اور اس کے بعد ہماری ہائی کورٹ سے زمانت ہوئی اب جناب اس فکر ایک الزام پھر اس کے بعد ہمارے اوپر لگا کہ ہم نے حملہ کیا ہے حقائق یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پندرہ ساتھی شہید ہوئے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا ایف آر کس کے خراف کٹا ہے وہ جو چالیس ہمارے ساتھی زخمی ہوئے ہیں چالیس ہمارے ساتھی زخمی ہوئے ہیں ان کا ایف آر کس کے کس کے اگنسٹ کٹا ہے یہ یہ میرے پاس لسٹ ہے ان ساتھیوں کی جو اسی وقت اسی موقع پر شہید ہوئے ہیں سناؤلہ مدعوف خان چنرائی غنی خان گلباری خان بلال بختولہ نیاز بد خان صادق خان بلاور خان ناصر بحرام خان محمد سلیم رفیو اللہ اور ایک ہمارا ساتھی پھر بعد میں اسپطال میں شہید ہوا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کون کے فیار کس کے خلاف کٹی ہے ہمارے اوپر تو یہ الزام دا نا کہ آپ نے سیکیورٹی فورسز کے بندوں کو مارا ہے سیکیورٹی فورسز کے بندوں کو آپ نے زخمی کیا ہے ہم پر تو فیار کٹی ہم نے تو عدالتوں کو فیس کیا لیکن ہمارے جو ساتھی وہاں پر شہید ہوئے ان کے فیار کس کے خلاف کٹی یہ سوالات ہم اگر یہ ہاؤس ہمیں جواب دے سکے تو ہم یہ سوالات دوسری بات ہمارے اوپر یہ الزام لگا کہ ہم نے گولیے چلائی ہم نے لوگوں کو مارا ہے جناب سپیکر اس ہاؤس میں میں چیلنج دیتا ہوں موسین ڈاوڑ اور علی وزیر پر کوئی ایک بھی گولی ثابت کر دے تو ہمیں اس ڈی چوک میں پانسی دی جائے ہمیں اس ڈی چوک میں پانسی دی جائے لیکن اس صاف کے طلبگار ہم بھی ہیں انصاف کے طلبگار ہم بھی ہیں کہ جو ساتھی وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان کو انصاف ملنا شاہیے میں واقعے کے بعد جو رییکشن دیکھا گیا مختلف حلقوں کے جنب سے میں اس پر توڑی بات ضرور کروں گا میں سب سے پہلے جناب سپیکر میڈیا کے بات کروں گا میں میڈیا نے جو کردار اس پورے عمل میں ادا کیا میں اس سے بہت زیادہ مایوس ہوا ہوں میں جب میڈیا کی بات کرتا ہوں تو میڈیا سے میرے یہ بائی نہیں ہے میڈیا سے مراد میرے یہ بائی نہیں ہے جو وضعت خود اس کارپورٹ میڈیا کے جبر کا شکار ہے میرا انصافیوں سے میں مخاطب نہیں ہوں میں مخاطب ان چینلز مالکان سے ہوں ان میڈیا سنٹرز کے مالکان سے ہوں جو ہر دن اپنا ایمان بھی بیجتے ہیں اور ان کو شرم بھی نہیں آتی ان کو شرم بھی محسوس نہیں ہوتی ہماری مدہ سننے کے لیے یا اس کو اس پورے پاکستان تک پہنچانے کے لیے کوئی نہیں تھا اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی پرشور لانے کی کوشش کی گئی کہ ہماری آواز دنیا تک نہ پہنچے ہیں کچھ یہاں پر اس کے بعد ہاؤس میں اس پر ڈیبیٹ ہوئی حکومت کے طرف سے کچھ بیانات آئے ایک وفاقی وزیر صاحب کے طرف سے جو اس وقت موجود نہیں ہے لیکن بارحال ہمارے اوپر تو جیل کے اندر ریڈیو اخبار وغیرہ سب چیز پر پابندی تھی لیکن جب ہماری ملاقات اپنی فیملی کے آتی تھی تو ہمیں پورے ہفتے کی رویداد وہ بتاتے تھے گرفتاری کے بعد ہمیں ایک ہم جب کسٹڑی میں تھے تو وہاں پر ایک آئی ڈی اٹیک ہوا جس میں کچھ فوجی افسران نکہ ہلاکی تھی ہوئی جس میں کچھ فوجی افسران جابہ حق ہوئے اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جیل میں پڑھا ہوا ہوں اور اس کی فیار بھی ہمارے اوپر کٹھی شہید ہوئے چلو شہید ہوئے شہید ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سہیے 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 ذرا ٹھیک ہے بےلکل آگے جاتے ہیں سہیے اس کے بعد اس اس واردات کی فیار بھی ہمارے اوپر کٹھی تو جاوے ستیکر ان کو اس آئی ڈی اٹیک سے اڑانے والے وہی لوگ ہیں جن کو آپ پشاور میں دفتر دیا کرتے تھے ذرا توڑی جورت دکھاؤ اور جو اصلی مجرم ہے ان کے خلافے فیار کٹو یہ حقائق سے کب تک مو چھپائیں گے آپ لوگ کب تک حقائق سے مو چھپایتے رہیں گے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے اپنے مذاکرات کے لیے اپنی طرف سے موجودہ وزیراعظم صاحب جناب امران خان کا نام تجویز کیا تھا کہ ہمارے طرف سے یہ ڈی ایلاپ کریں گے وہ لوگ جب حملہ کرتے ہیں تو اس کا اف آئی آر اس کی اف آئی آر ہماری اوپر کٹتی ہے ہم وکٹمز ہیں انہی لوگوں کے ہیں ہم جنگ کے خلاف نکلے ہیں ہم تشدد کے خلاف نکلے ہیں ان دشتگردوں نے ہمارا لیکن ان دشتگردوں کو پھر بنایا کس نے ہے یہ میں خود اگر کچھ کہوں گا تو شاید غداری کا فتفہ لگے میں خود اگر کچھ کہوں گا کہ ان دشتگردوں کو کس نے بنایا تو شاید میرے اوپر ایک دوسرا دشتگردی کا مقدمہ قائم ہو لیکن یہ جناب وزیراعظم پاکستان امران خان خود کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ کو بھی ہم نے بنایا ہے دشتگردوں کو بھی ہم نے بنایا ہے تو جناب سپکر میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان دشتگردوں نے جناب سپکر پھر میں یہ پوچھنے کی جزارت کر سکتا ہوں کہ ان دشتگردوں نے ان دشتگردوں نے جو ہزار وائنڈ اپ کریں پلیز جناب سپکر تھوڑا سا تو گزارہ کر لیں وائنڈ اپ کریں پلیز نہیں وائنڈ اپ کرنے کی بات نہیں جناب سپکر چار مہینے چار مہینے جناب سپکر میں نے پروڈکشن آرڈر والا گلہ پر کیا بھی نہیں ہے میں ہم نے چار مہینے چار مہینے اس اس موقع کا انتظار کیا گزارہ کرو گزارہ کرو سننے دو بھائی سننے دو جناب سکر وہ جو اس پوری جنگ میں ان فوجی جوانوں نے شہدتی دی تو اس کا اس کا انصاف کس سے لیا جائے جب وہ خود ہی مان رہے ہیں ابھی کہ بھئی ان کو ہم نے چین کیا ہے جو عوام مر ہے جو خودکش دماغے ہوئے جو قبائل مشہران مر ہے جو سیاسی قائدین مر ہے شہید ہوا ہے جو سیاسی ورکس شہید ہوا ہے ان کا خون ان کا انصاف ہم کس سے لے یہ جب وزیراعظم صاحب آئیں گے تو میرے خواہد میں ان تمام باتوں کا جواب وہ قوم کو دیں گے یہاں پر ہماری غیر موجودگی میں کچھ وفاقی وزراء کے طرف سے بھی کچھ بیانات آئے ہیں ایک بیان پارلیمنٹ سوار ایک وفاقی وزیر صاحب نے کہا جو ہم تک پر پہنچا ایک وزیر صاحب سے کسی کہیں پر میڈیا نے یہ پوچھا کہ آپ ان کا پروڈکشن آرڈر تو انہوں نے کہا پروڈکشن آرڈر قانون کے مطابق ہوگا لیکن ان کی اس ریاست کے ساتھ وفاداری مشکوک ہے ہم مزید اس ریاست سے وفاداری کی سیٹیفیکیٹ لینوانی نہیں ہے ریاست کے پاکستان نے اب ہم سے اپنی وفاداری شو کرنی ہوگی یہ پچھلے چالیس سال سے اور وہ ان تمام حقائق کو اب لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں جانب اس لکھر یہ حقائق اب پاکستان کے موجود آرڈرمی چیف نے خود ایک کانفرنس میں رشیہ میں کہا تھا کہ چالیس سال پہلے جو بویا گیا تھا اس کو ہم کاٹ رہے ہیں تو چالیس سال پہلے جو بویا گیا تھا اس کا شکار کن ہوا ہے چالیس سال پہلے امریکی مفادات کے لیے یہاں پر جو جنگی جنگی ذہنیت بنائی گئی اس کا شکار کن ہوا ہے جو جو فصل بوئی گئی اس کا شکار کن ہوا جو جو ایک مائنڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ہمارے کرکلم جو امریکہ کی انیورسٹیو سے بن کر آتا تھا اس کا شکار کن ہوا پوری ایک ہماری نسل کو پوری پختون کے ایک پوری نسل کو اپنی جنگی مقاصد کے لیے اس ریاست استعمال کیا تاکہ جنونی پیدا ہو اور وہ جو جہادی پروڈکٹ ہے وہ جو امریکہ کی جنگ ہے اس کے لیے ان کو استعمال کرنے میں ان کو آسانی ہو تو وفاداری یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے وفاداری کہ نائن الیون کے بعد پوری دنیا کے دشتگرد وہاں پر آ کر بس جائے اور پھر وہ دشتگرد ہمیں مارے اور انہی دشتگردوں نے پھر ان فوجی جوانوں کو بھی شہید کیا ہے جن کی شہادتوں کی پیچھے کچھ پالے اسی ساز چپنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہوتی ہے وفاداری یہ ہوتا ہے اپنی اپنی عوام کے ساتھ تعلق یہ ہوتے ہیں اپنی عوام کے ساتھ انصاف پھر اس کے بعد جس طریقے سے اپریشن ہوئے پھر اپریشن جن لوگوں کے خلاف ہوئے جناب اس فکر میں نے تو اسی ہاؤس میں ایک سوال جمع کیا تھا وہ منسٹری آف انٹیریر ڈیفنس کے پاس بیچ رہتے ڈیفنس انٹیئر کے پاس بیچ رہتے میں نے صرف یہ پوچھتا کہ ضرب عظب کے دوران جو دشتگرد ہلاک ہوئے ہمیں ان کی لیسٹ دی جائے وہ ہمیں پروائیڈ ہوئی شکریہ جناب اس فکر آپ پلیز وائنڈ اپ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں میں وائنڈ اپ کرتا ہوں دولا پلیز ہم انہی دشتگردوں کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کرتے تھے ہم یہ کیا کہیں ایک اور وفاقی وزیر صاحب نے کچھ کہا کہ بھئی یہ پتہ نہیں انڈی ایس ہے پتہ نہیں افغانستان ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے مراد سعید صاحب یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں انہوں نے کسی امتیاز وزیر صاحب کا نام لیا کہ وہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق تھا امتیاز وزیر صاحب جناب اس فکر میں بھی پختون سٹورنٹ فیڈریشن کا میمبر رہ چکا ہوں وہ بھی پختون سٹورنٹ فیڈریشن کا میمبر رہ چکے ہیں جس طرح بلدیو کمار ابھر ابھی ہندوستان میں جا کر یہ سٹیٹمنٹس دیتا ہے کہ وہاں پر پاکستان میں اقلیتوں پر تشدد ہوتا ہے اور پوری تحریک انصاف اس کو ڈسون کر دیتی ہے اسی طرح ایک تحریک میں اگر میں رہ چکا ہوں اس کا اپنا عمل ہے وہ اس کو خود کا خود جواب دے گا آپ اس کو میرے ساتھ جوڑنے جوڑا نہ کریں مراد سعید صاحب پختون سٹورنٹ فیڈریشن جناب اس نے کہا یہ سارا نہیں ہوتا پلیز تھوڑی نہیں آپ چیئر کریں میں آپ کو یہ کہتا ہوں مطلب انہوں نے بھی میرا نام لیا تھا میں نے اسی کو جواب دینا ہے نہیں مجھے دینا ہے پختون سٹورنٹ فیڈریشن پختون سٹورنٹ فیڈریشن کہ یہ بھی بہت لڑ لے رہ چکے ہیں میرا تو ان کے ساتھ یہ تنظیم میں تھا یہ چاہے دوسری تنظیم میں تھا لیکن پوری تنظیم کہ یہ بھی بہت لڑ لیتے ہیں دوسری جناب آپ وائنڈ اپ کریں کیوں کہ باقی لوگوں نے بات کرنی ہے میں چار مہینے بعد یہاں پر آیا ہوں چار مہینے بعد جنابی سپکر چار مہینے میرا پروڈکشن آرڈر نہیں جائے ہوا میں بات تو سنو جنابی سپکر پھر اس چار مہینے کے دوران ہمیں انڈر رول سیون ٹوئنٹی تری جو ہے کسٹڈی آف ڈینجرس پریزرز ہمیں اس رول کے متحط رکھا گیا تھا جیل میں اور اب ہمیں اپنے اظہار کا موقع تو دیا جائے کہ ہمیں ہمارے اوپر وہاں پر کیا گزری اور پھر ہمارے خیر موجودگی جو ہمارے خلاف کیاں پر باتی ہوئے موجودگی کا جواب دینا چاہیے یہاں پر علی محمد خان صاحب نے تاہر دعویڈ کیس کا ذکر کیا اور وہاں پر یہ کہا کہ بھئی میں بورڈر پہ گیا تھا اور انہوں نے ڈیڈ بورڈ یہ جنابی سپکر بہت ضروری اس چیز کی میں وضعات ضروری چاہتا ہوں کیونکہ وہ بار بار اس چیز کا ذکر کرتے ہیں جناب اس لکہ تاہر دعویڈ کا جب واقعہ ہوا تو تین دن اس کے لوحکین پولیس کا انتظار کر رہے تھے اور پولیس ہر دن ان کو یہی کہتی تھی کہ ان کے ڈیڈ بارڈی ایمبولینس میں ہے اور وہ پہنچ رہی ہے تو خان پر ریسیو کر لیا تین دن تک ان کے ساتھ غلط بیانی ہوتے رہی تیسری دن جب افغانستان سے کچھ رابطے ہوئے ان کچھ قبائل کے رابطے ہوئے ان کے فیملی کے ساتھ ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ ہم اپنے قبائلی بائیوں کو دیں گے یہ نا ہم افغانستان کی حکومت کو دیں گے نا پاکستان کی حکومت کو اس کے باوجود وہاں پر جو پولیس حکام نے میں نے ان سے کہا کہ کیا سیچویشن انہوں نے کہا بس ڈیڈ بارڈی ہیلیکاپٹر میں ہے جب ہمیں کنفرم ہوا کہ وہ ڈیڈ بارڈی ترخم پر پہنچ چکی ہے اور وہ ہینڈ آور دیکھ کر رہے تو اس کے بعد اپنے قبائل یا مدین کو لے کر میں وہاں پر گیا اور پھر وہاں پر یہاں پر شہریار افریدی صاحب اگر موجود ہوئے لیکن میرے خیال میں آج موجود نہیں ہے وہاں پر میری ان سے جو گفتگو کی میں نے نگوشیٹ کیا پھر ان کو میں نے کہا منس کیا کہ یہ ڈیڈ بارڈی آپ ان لاحاکین کے حوالے کر اور انہوں نے کہا آپ چند مشہران کو اپنے ساتھ لے کر آئیں یہ ڈیڈ بارڈی ہم نے نہ اپنی حکومت کو دینی تھی اور نہ آپ کی حکومت کو دینی ہے یہ ہم نے اپنی قبائلی بائیوں کو دینی ہے اس کے بعد جب ہم وہاں پر گئے وہ ڈیڈ بارڈی ریسیو کی لیکن اس ڈیڈ بارڈی کے قصے کی پیچھے بہت کچھ چیزیں چھپانے کی کوشش کی جارہی ہے فلور آف دہ ہاؤس چار دفعہ چار دفعہ فلور آف دہ ہاؤس کہا گیا ہے کہ تاہر دعویڈ کیس میں پارلیمانی کمیٹی بن کی کہاں ہے وہ پارلیمانی کمیٹی چار دفعہ یہاں پر فلور آف دہ ہاؤس کہاں گیا ہے میں ایک چیز ایکسپلین کروں جناب سکر پلیز نہیں میں آپ نے بات کیا کوئی اس اسمبلی میں کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہوا ہے کہ کوئی پارلیمانی کمیٹی بن جائے میرے سامنے کوئی نہیں ہوا ہے جناب سکر کوئی پرائیویٹلی ہوا ہے دیکھو پارلیمانی کمیٹی وہ ہوتی ہے جب ہاؤس میں کوئی موشن مو کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے اس کے سمکر کوئی چیز نہیں ہوئی میں نے کہا کہ میں ریکار درست کرو ٹھیک ہے مجھے عرض کرنے دے ریکارڈ نکل والیں گے اسمبلی کا شہریار افریدی صاحب کے الفاظ آپ سن لیں اگر وہ ناک انہوں نے ناو یہاں پر کمیٹ کیا ہو تو میں اس بات سے وہ ڈراؤ کر جاؤں نہیں کہتا اس کس نے کیا کہا میں کہتا ہوں کہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کیلئے ایک پروسیجر ہوتا ہے کوئی پروسیجر ایڈاپٹ نہیں ہوا نہیں ہوا تو پھر اپنے وفاقی وزیر کو تھوڑا پڑھایا کرے کہ وہ ان کو اس کے پاس جو اختیار نہیں تو اس چیز کمیٹران چھو کرتے ہیں وہ جناب سفیکر اس وقت وفاقی وزیر مملکت برا داخلہ تھے اور اس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس ہاؤس سے کہ پارلیمانی کمیٹی کو ایک طرف رکھ دے پرائیوٹی بھی وہ کمیٹمنٹ ہوئی تھی اس کے فیملی کے ساتھ بھی وہ کمیٹمنٹ ہوئی تھی اور جو مزید وعدے اس کے فیملی کے ساتھ جن وعدوں کی کمیٹمنٹ ہوئی تھی وزیراعظم پاکستان ان میں سے ایک وعدہ بھی پورے نہیں ہوا اور جو جی آئی ٹی بنی تھی جناب سفیکر اس جی آئی ٹی کی رپورٹ تو پیش کر دیں اس جی آئی ٹی کی رپورٹ تو پیش کر دیں کہ اس جائیوٹی علی محمد خان صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پر افغانستان لیکن اتنی بھی جورت تو آپ دکھائیں کہ یہ کہہ سکتا ہے کہتا ہے ارداء اور کس نے مارا اتنی بھی تو آپ جورت دکھائیں کہ اس کی تحقیقات کا کیا بنا وہ چیز سند کر آپ لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں لیکن اپنی نوکری کو پکا کرنے کے لیے آپ لوگ چیختے بھی ہیں چلاتی بھی ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو یہ نوکری ملی ہے اس لیے ہے تینکیو انٹیریر منسٹر صاحب پلیز میں توڑا انٹیریر جی مرا سہی چل سن لے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ذات ہی ازاد کر رہا ہے پرسلوز اس نے ذات ہی ازاد کرنی ہے چلو جی مرا سہی سہ چلو وائند اپ کرے مرا سہی وائند اپ کرے پلیز وائند اپ کرے وائند اپ کرے موسین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ بھی سنیے گا میرے خلاف میرے خلاف یہاں پر گھنٹو تقریر ہوئی ہے وائند اپ کرے پلیز اور ہم یہاں پر آپ بولے بھی نہ بولے پلیز جناب سکر تاہر داور ایک اسمبلی میں ہم آ جائیں گے اور ایک کچھ تو کچھ ریلیف ہمیں مل جائے گا لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پانچ اگست کو ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور جو کہ صرف پہلے وہ ان علاقوں میں جہاں پر آپریشنز ہو رہے تھے فاٹا کے سابقہ فاٹا وہاں پر لگو تھا پانچ اگست کو ایک آڈیننس صوبائی حکومت نے چھپکے سے ایشو کیا اور اس آڈیننس کو پورے صوبے میں پھیلا دیا اب وہ ایک چیز سے جتنا ڈیمیج بنا ہے اس مخصوص علاقے اس رسٹرکٹڈ علاقے سے جتنا ڈیمیج بنے ہے ہم اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے ریاست اور وہ انہیں پورے صوبے میں اور جس کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسر زناب وکار سیٹ صاحب کی یہ ریمارکس ہے کہ صوبائی حکومت نے آئین کو معتل کر دیا ہے تو جناب سیکر یہ ہم کس طرح وہاں پر خیبر پختنخواہ میں عملان ازدف اس وقت مارشاللہ نافذ ہو چکا ہے جناب سیکر آخر میں ایک چیز اس کے بعد میں اینٹ کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک ترمیم اپنی گرفتاری سے پہلے میں نے پیش کی تھی اور اس کو پورے ہاؤس نے یونائے نے مسئلی منظور بھی کیا تھا میں نہیں سمجھتا کہ کون ہے جو دو سو اٹھاسی ممبران ایک چیز کو منظور کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی وہ ردی کی ٹوکر میں چلا جاتا ہے اس چیز کی کچھ نہ کچھ وضاحت تو پھر ہونی چاہیے کہ پورا ہاؤس ودیرازم خود اس چیز پر متفق تھے اور اس کے بعد وہ امینڈمنٹ شاید وہ میرے ہاتھوں سے نکلی تھی اس لئے اس کو پھر دیا کی ٹوکر میں پینکا گیا یا پھر اگر کوئی اور وجہ ہے میرے خال میں اتنی یونانی مسئلی اگر ایک ترمیم منظور ہوئی ہے تو اس کو فال ہونا شاید آخر میں جناب اس لیے کر میں یہ کہنا شاید ہوں کہ ہم اقیدتا ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں ہم اقیدتا باشا خان کے پیروکار ہیں تشدد سے ہمیں نفرت ہے تشدد کے خلاف ہی پٹی ایم نکلی ہے جنگ کے خلاف ہی پٹی ایم نکلی ہے اس وائلنس کے خلاف ہی پٹی ایم نکلی ہے ہمیں اگر کوئی تشدد کے طرف دکیلنے کی بھی کوشش کرے گا تو ہم تشدد نہیں کریں گے چودہ مرے ہیں چودہ سو اگر مرے چودہ ہزار بھی مرے چودہ لاکھ بھی مرے ہم تشدد نہیں کریں گے یہ ہمارا اپنے قوم سے بھی وعدہ ہے لیکن لیکن بولیں گے ضرور حقائق دنیا تک پیش ضرور کریں گے میں صرف ایک ایک آخری ایک آخری شیر پر ایک شیر اپنے کچھ ساتھیوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اس کے بعد ایک شیر پر میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا یہ جن کے بارے میں میں نے کہا ہے وہ خود ہی سمجھ لیجئے اور آخری میں ایک پوشتوں کے شیر پر میں اجازت لینا چاہوں گا کہ لا را کا ہر سم راگ دا لا را کا ہر سم راگ دا و اگد دا خوستو مانا نیو منگ پا خپل کری بغاوت بان اخپر مانا نیو بہت سکر موسیقی موسیقی